ملکم بیک ناظرین پروگرام کے دوسری حصے میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے فطرانے کے موضوع کے پر گفتگ ہو رہی تھی اسی کو شروع کریں گی یہاں سے سلسلہ منتغطہ ہوا تک سوال ہے قبلہ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ماہ مبارک کے شروع ہوتے ہی یعنی رمضان کریم کے شروع ہوتے ہی فطرہ نکال دیتے ہیں اور یہ بڑی کومن سی بات ہے اکثر سننے میں آتی ہے تو میں چاہوں گا کس کو ہمارے ناظرین کے لیے ذرا ایکسپلین فرمائن جی میں ارز کروں کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے جب وہ واجب ہوتی ہے نماز زہر جو ہے نا وہ دس بجے واجب نہیں ہوتی وہ ہوتی ہے جب زوال ہو جاتا ہے اس وقت واجب ہوتی ہے اگر کوئی شخص کرے کہ چلے مجھے بعد میں کام ہوگا مصروف ہو جاؤں گا پہلے ہی پڑھوں گا تو میں گیارہ مجھے نماز زہر پڑھوں نہیں پڑھ سکتے تو تو واجب ہی نہیں ہوئی اسی طرح یہ جو فطرانہ ہے یہ واجب کب ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت اس وقت واجب ہوتا ہے تو لہٰذا جو لوگ پہلے بھیج دیتے ہیں داست دن پندرہ دن شروع میں جی ہم نے تو فطرانہ بھیج دیا ہے وہ فطرانہ نہیں ہے آپ اس طرح سے تو بھیج سکتے ہیں کہ رقم آپ بھیج دیں پہلے آپ ان سے کہیں یہ جو میں نے پیسے بھیجے جی آپ اس کو رکھیں درہ میں بتاؤں گا آپ کو کیا کرنا ہے یا کرز کے طور پر بھیجا ہے تو آپ پھر جب عید الفطر کی رات انشاءاللہ سلامت ہیں خیر و خریت سے ہیں اور آپ پر ساری شرائط ہیں اور آپ پر واجب ہو گیا فطرانہ سکالیں گے اب اس وقت ٹیلی فون کریں کہ جناب میں نے وہ جو رقم بھیجی تھی بھیترانے کی ہے اور وہ آپ نے فلاں بندے کو دینی ہے یا اگر انہوں نے خود ہی دینی ہے رقم پہلے بھیج دی نیت نہیں کی ہے نیت تو اسی وقت تو بھیترانہ واجب نہیں ہوا یہ تو ایڈوانس بھیج دی ہے نا رقم پہنچ گی پہلے سے ان سے کہا جی امانت رکھیں اپنے پاس کرز دیا ہو اس کو تو کرز کے نوانس سے ابھی دے دی ہے تو اس وقت جب آپ پر واجب ہو گیا تو اس وقت آپ ٹیلی فونوں انہوں سے کریں جو ہی آپ مسئلہ گروہ بھی آفتاب ہوا چاند رات آپ پر واجب ہو گئی تو وہاں سے لے کر صبح و نماز پڑھنے سے پہلے پہلے آپ کو دینی ہے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ جناب یہ جو ہے میں نے بیجے جو پیسے تو یہ فطرانے کے اچھا ابھی ایک اور مسئلہ یہی سے پیدا ہوا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ زکاة آپ دے رہے ہیں یہ فطرانہ تو وہ بندہ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے کہہ رہے ہیں میرے لئے زکاة ہی رہے گی یہ فطرانہ نہیں تھا مثلا اس کی عزت نفس کا معاملہ ہے کہنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں دینا بھی چاہتے ہیں ہاں تو کیا ضروری ہے اس کو بتایا جائے کہ بھئی یہ فطرانے ہیں نہیں ضروری نہیں ہیں ان کو کہہ دیں کہ بچوں کی عید ہے رکھ لیں لیکن مستحق ہونا چاہیے اگر بعد میں پتا چلا یہ آدمی مستحق ہی نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے طلب کی ہے نا یہ چیز تو دوبارہ دیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یعنی واقعی ان کی آمدنی ایسی ہے کہ نہیں زارہ مشکل سے کر رہے ہیں تو یہ فطرانے لے سکتے ہیں لیکن آپ ان کو کہنا نہیں چاہتے کہ یہ فطرانے ہیں اب ایک چیز ہے کہ فطرانہ واجب ہو گیا آپ ان تمام شرائط پر پورے اترتے ہیں جن لوگوں کو فطرہ دینا چاہیے اب آپ بھول جاتے ہیں یا کسی وجہ سے دماغ سے رہ جاتا ہے یا کسی مصروفیت کی وجہ سے آپ عید کے روز نہیں نکال پاتے ہیں آپ نے کہیں بھیجنا ہے دوسرے ملک بھیجنا ہے تو کتنے دنوں تک کتنے دنوں کے اندر ہمیں اس کو پیسوں کو مہا تک پہنچا سکتے ہیں جی ایسا ہے کہ اصل تو یہ ہے نا کہ جب فطرانہ واجب ہو گیا آپ تو آپ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے نکالیں لیکن اگر نہیں نکال سکے تو پھر وہ جدا کر کے آپ نے رکھا ہوا تھا جی میں یہ جیسا کہ آپ کہنا ہے بھول گئے ہیں دیا نہیں تو زہر کی نماز سے پہلے پہلے دے دیں لیکن بالفرد اگر وہاں بھی نہیں دیا گیا تو بطلب ہے کہ وہ دے دیں بس پہنچا دیں اس کا یہ نہیں ہے کوئی لیمٹ اس طرح سے نہیں ہے کب مدد ختم ہوگی تو آپ خود رکھ لیں ہم دینا ہی پڑے گا لیکن یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ پہلے نماز سے دے دوں ٹھیک ہے کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم و السلام بھئیہ جناب کون صاحب وہ کہاں سے ہیں میں کچھ بات کر رہا چاہتا ہوں جی جی فرمائیے کون صاحب وہ کہاں سے ہیں میں حسن اللواسی بات کرتا ہوں مسکت سے حسن اللواسی جناب کیسے ہیں اللواسی صاحب الحمدللہ رب العالدین آپ کیسے بھئی ہیں الحمدللہ جناب گفتگو فرمائیے بلکل آپ کے جو ہے وہ قبلہ آپ کو سمات فرما رہے ہیں آپ گفتگو فرمائیے آلی بھائی دیکھو میں ابھی سن رہا تھا آپ لوگ بات کرتے فقیر کی اور مسکن کی دیکھ یہ فقیر میں اور مسکن میں کیا فرق ہے یہ فقیر جو ہے اس کے پاس کھانے کو ہے اور مسکن کے پاس کھانے کو نہیں ہے اس کو مسکن کو اٹھے عربی میں کیونکہ میری مہادری زبان ہے عربی اس لیے میں آپ میرے کریکٹ کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ قبلہ نے یہی کہا تھا جی امیرے ایسی کہا تھا قبلہ نے یہی اس کے خوران میں بھی ذکر ہے کہ اگر آپ چھوڑا نہیں رکھ سکتے ہیں لن بھی چھوڑی باتیں اللہ کو تفدیت عام مسکن کرو نہیں بلکہ تفدیت عام فقیر کرو اس کو فقیر بولتا ہے اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے اس کو مسکن کو نہیں ہے جزاک اللہ قبلہ نے یہی فرمایا تھا اگر آپ یہ پروگرام ہمارا جی ایسا ہے کہ قبلہ نے یہی اس کی توجیح فرمائی تھی کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس ہو مگر مسکن ہو اس کے پاس صبح ہو شام کا نہ ہو جی اور کوئی سوال جزاک اللہ جزاک اللہ جی ہمارے بھائی جو مسکو سے بیانت فرما رہے تھے ہم نے بھی ایسا ہی کہا ہے کہ فقیر جو ہے اس کی عالت بہتر ہے مسکین جو ہے وہ بچارہ اس سے زیادہ گیا گیا ہے فاخر ہو رہے ہیں اور پھر میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں بھی اسی طرح ہی ہے پہلے فقیر کی بات کی گئی پھر مسکین کی بات کی گئی وہ کہا گئے اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ہے تام مسکین وہ جو فدیہ کی بات ہے جو روزر نہیں رکھ سکتا وہ دے گا فدیہ تام مسکین اس کی بات ہے لہٰذا اگر ایک علاقے میں مثلا فقیر تو ہیں مسکین نہیں ہیں ٹھیک ہے جی فقیر ایسے لوگ ہیں کہ بھئی نہیں کھانا پینا تو چل ہی رہا ان کا لیکن مشکل سے چل رہا ہے کیا وہاں پر آپ دے نہیں سکتے کہ کہیں نہیں جی یہاں تو سارے بندے کھانا چھانا تو کھا ہی رہے نہیں ٹھیک ہے اس پر بہت اچھا پوائنٹ ہے بھی اسلام علیکم وحمد اللہ پیر مولانی مدد کون صاحب کھاں سے میں برمینگن سے عرض کر رہا ہوں کون صاحب کل عید ہے کہ نہیں جی سیٹرڈے کو ہفتے کو بہت شکریہ پیر مولانی 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 ایک اچھا تو وہاں پر مسکین نہیں ہیں مثلarım تو ان کو دیا ثقیر میں جسdestin ہاں جہاں رہتے ہیں وہاں جو ہے لوگوں کی حالت خدا خالصہ اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ صبح کو کھانا شام کو نہ ہو تو وہاں فقیر تو ہیں تو کیا ان کو دے نہیں سکتے دے سکتے اگرچہ مطلب ہے کوئی کہے کہ نہیں جی بہتر ہے کہ آپ فلان علاقے میں بھیج دیں وہ ان سے بھی ان کی حالت نازک ہے تو اچھی بات ہے بھیج سکتے ہیں لیکن چونکہ بھیجنے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بھیجیں تو ضائع نہ ہو چوری نہ کی جائے اس صدقات فکرانے جو بھیج رہے ہیں اور پھر وہ مستقر تک پہنچنا بھی ضروری ہے درمیان میں زمان تبھی تو پتہ بھی دونے چاہیے پہنچے گا اگر نہیں پہنچا دوبارہ دینا پڑے گا تو اس لیے یہ ہے کہ اور پھر یہ بھی ہے کہ پہلا حق کی نہیں کہہ پہلا حق عمومن انہی کہی ہوتا ہے کہ جس علاقے میں جہاں پر آپ رہے ہیں وہیں ہی ان کو پہلے دیں نا جی مسئلہ آپ کہیں جی ہمارے علاقے میں تو سب ٹھیک ہے بعض دفعہ یہاں بھی بات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جناب یہاں یوکے میں کون فقیر ہے وہ ببا جو سیٹل ہو گئے ہیں وہ تو فقیر نہیں ہیں لیکن ایسے بیسیوں افراد مل جائیں گے آپ کو جو چارے اسالم سیکر ہیں یا جن کو ملتا ہی نہیں ابھی کچھ بچو رہے تو رہے ہیں تو ان کے لیے مشکل مسائل ہیں بعض دفعہ ان کو جاب نہیں ملتی اور مسائل ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس سوسائیٹی میں بندے حق دار نہیں ہوتے تو بس آنکھیں بند کر گئے ہی کہہ دیں نہیں جی تو یہاں تو کوئی حق دار ہے ضرورت کیا کہا کہ اس کو یہ کہہ گے اصل معاملہ تو جہاں بھی کوئی ہے جس کا وہ پورا نہیں پڑ رہی تو وہ لے سکتا ہے مطلب کیا ضرورت ہے کہ اس کو یہ کہیں گے فطرانہ لے لو دینا ہوئے سہی انسان نے کسی مستحق کو عزت نفس مجرور کیے بغیر بھی دے سکتا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ جی یہ قبلہ یا یہ مثلا میرے دوست یا میرے مومن بھائی یہ آپ رکھ لیں تو یہ بچوں کی دیں ٹھیک ہے جی کیونکہ آپ پتہ ہے اس کی پوزیشن کا جس کو سفید پوش ہم کہتے ہیں وہ ایسے تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اچھا اب ایک سوال ہی پیدا ہوگا جیسے زندگی ہے اس میں سارے امور شامل ہوتے ہیں ہمیں پاس تقریباً پاس دس منٹ پاس منٹ رہ گئے ہیں ہم حسینیہ ڈربی سے لائف ہمارے پاس سگنل جیسے میں مل جائے گا تو ہم وہاں چلے جائیں گے کیونکہ تیم پورے رمضان میں وزٹ کرتی رہی ہے مختلف ہو سکتا ہے کہ پہلے ہم چلے جائیں تو میں ایک کالر کو شامل کرنا ہوں اور ایک سوال بھی کروں گا سلام علیکم حمد اللہ مولون صاحب سے بات چیز ہو سکتی ہے جی 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 بات ہو رہی ہے کون صاحب وہ کہاں سے میں محمد ابراہین میں لیٹن سے بول رہا ہوں محمد ابراہین صاحب خوش آمدیت کہتے ہیں فرمائیے میں پوچھنا یہ ہے کہ یہاں کوئی جو ٹاپک ہے اس وقت سترانے کا ہے اور میں نے پوچھنا ہے یہ زکاة اور خمس کی چیز کیسے دی آتی ہے ٹھیک ہے تینکیو تینکیو آپ دیکھتے ہیں پرگرم جی ایسا ہے کہ جو زکاة اور خمس کی بات آپ نے کی ہے تو ظاہرہ کے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکاة جن چیزوں پر واجب ہوتی ہے وہ گیروں ہے جاؤں ہیں کھجور ہے کشمش ہے سونا ہے چاندی ہے اونٹ ہے گائے ہے بیڑ بکری ہے اور بعض مجتدوں کے مطابق احتیاط الازم کی منعہ پر مال تجارت تو یہ جن چیزوں پر زکاة واجب ہوتی ہے پہلی بات تو ہے یہ وہ آپ کے پاس ہوں اور ان کی ایک خاص مقدار ہے کہ کتنے من گندم ہو کتنے اونٹ ہوں کتنی گائے ہوں وہ ان کی تفصیلات ہیں ان پر ہوتی ہے زکاة اور جسی طرح آپ پاس سونا ہو سونا ڈلی والا سونا عورتوں کے زیوروات جو بنے ان کی بات نہیں ہو رہی جو سکہ رائج الوقت جو سونے کے سکے چلتے ہیں تو ان میں زکاة ہے تو زکاة جو ہوتی ہے وہ ڈائی فیصد ہے ٹھیک ہے اور وہ ہر چیز کی جو ہے نا اس کا وقت بھی لید لید ہے مثلا جو ہے گی ہوں جب وہ دانہ پڑ جائے گا تو اس وقت پھر واجب ہو جائے گی جب اس کو آپ گھر میں لے کے آئیں گے پھر خاص مقدار کے مطابق ہو تو پھر اس کی دینی ہے زکاة اور جو دوسری چیز سونا ہے اس کے پاس جو خاص ڈلی والا تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کا ایک خاص اور گر رہ گئے خمس خمس کا مطلب یہ ہے کہ سال بر کے خرچے کے بعد آپ کے پاس جو اضافی رقم بچ رہی ہے اس پر خمس دینا ہے وہ آپ نے اگر مقرر کی ہوئی ہے مالی سال مقرر کیے ہیں مثلاً آپ نے مالی سال اپنا پانچ جنوری مقرر کیا ہے فرض کریں اور پانچ جنوری دوزار چودہ کو آپ نے حساب کر لیا تھا اب پانچ جنوری دوزار پندر آئی تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے بینک میں کتنا بیلنس ہے اور آپ کے گھر میں ورچی خانے میں کتنا کھانے پینے کا سمان ہے ان سب کو جمع کریں گے اور مثلاً بینک میں نو سو پونڈ جمع ہے اور سو پونڈ کا ورچی خانے میں سمان پڑا ہوئے تو یہ ہو گیا ہزار پونڈ تو اس کا دو سو پونڈ خمس نکلے گا سو پونڈ جو ہے وہ سہم امام ہے اور سو پونڈ سہم سادات ہے جو غریب سادات ہیں ان کو سو پونڈ دیا جائے گا اور سو پونڈ جو ہے وہ سہم امام ہے جو اپنے جس مشتہد کی تقلیل کر رہے ہیں ان کو بھیجیں یا ان کے نمائندے ہیں جو ان کو بھیجیں تاکہ وہ جو دینی معاملات میں خرچ ہو رہا ہے حوزیں ہیں مدرسیں ہیں کتابیں ہیں مدرسین کی تنخواہیں ہیں وہ جو دین کی تبلیغ ہو رہی ہے وہ سہم امام سے ہوتی ہے ایک سوال تقبلہ میرا کہ ظاہری بات ہے زندگی کے تمام امور انسان کے ساتھ جو ہے وہ تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اب اگر کسی کیا بچہ پیدا ہو جائے خدا اس کو اولاد کی نعمت سے نباز دے رات بارہ بجے تو کیا اس کا فطرانہ شمار ہوگا کیونکہ ابھی وہ نامولود ہے جی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عید الفطر کی رات غروب کے بعد کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کا فطرہ دینا واجب نہیں ہے بات ہو رہی تھی کہ غروب سے پہلے پہلے قریب قریب ٹھیک ہے تو اس سے پہلے اگر ہو گیا تو چونکہ واجب جب ہو رہے ہیں دس بجے ہے نا نماز جی سالیں گاؤں ہو گیا تو کیا کریں گے دیں گے ہاں جی تو اسی حساب لگا لے رات غروب کے بعد کسی کے ہاں غروب کے بعد وہی غروب کے بعد دس وجہ غروب ہو رہا ہے غروب کے بعد بارہ بجے آپ کہہ رہے ہیں بچے بہت ہاں وہ تو آپ دنگی کہ بارہ بجے پیدا ہو ہے تو اس کا تو دے نہیں اچھا دے نہیں اس کا تو دے نہیں اور جو بچہ جو ہے وہ مثلا عید والے دن پیدا ہوا فرض کرے اور تو چونوں اس پر نہیں ہیں کیونکہ بات میں پیدا ہوا ہے نا یہ غروب کے وقت کی بات ہو رہی ہے لیکن غروب سے پہلے صاحب اولاد ہو جائے یا شادی کر لے اگر وہ اس کے کھانا کھانے والے شمار ہوں تو ان کا فطرہ دینا ضروری ہے اور اگر وہ کسی اور کے ہاں کھانا کھانے والے شمار ہوں تو اس پر یعنی باپ پر یا شوہر پر ان کا فطرہ واجب نہیں ہے اگر کسی کے ہاں کھانا کھانے والے نہ سمجھے جائیں تو عورت کا فطرہ خود اس پر واجب ہے اور بچے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ہلو ہلو جی اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم آپ ٹیلیوزن سیٹ کی آواز بند کر دیں فون تبات کیجئے اسی سے ملتا جلتا ہے ایک اور مسئلہ ہے اگر کوئی کافر عید الفطر کی رات غروبِ آفتاب کے بعد مسلمان ہو جائے تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ جو واجب تھا وہ ضروری ہے کہ غروب کے وقت ان شرائط پائی جاتی ہوں غروب کے وقت تو مسلمان ہی نہیں تھا وہ ٹھیک ہے وہ مسلمان لیٹ ہوا ہے چلو پونٹ بند گی پانچ بچ گئے ٹھیک ہے تو اگر وہ غروب کے وقت تو ہوتا یا غروب سے پہلے مسلمان ہوا ہوتا تو اس پر فطرہ واجب تھا اور اسی طرح لیکن اگر ایک مسلمان ہے جو پہلے مثلا کسی دوسرے مسلق سے تعلق رکھتا تھا جو شیعہ نہ تھا اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد شیعہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ فطرہ دے کافر اور اس جو مسلمان کو جو شیعہ ہو گیا ہے اس میں تھوڑا فرق ہے یعنی اس کو چاہیے کہہتے آتا ہے چونکہ مسلمان تھا پہلے بھی وہ بھی شیعہ ہی ہوا ہے تو اس کو فطرہ نہ دینا چاہیے ٹھیک ہے یعنی فقہ چینج کیا مذہب پورا چینج نہیں ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت ہی احسن گفتگو رہی اور چونکہ ہمارے پاس یہ لے لیں ہمیں کالیں آ رہی ہیں ہمہاں سے ریڈی ہیں ہم لائف کے لئے اچھا لے لیں کال لے لیں ایک کال لے لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی سلام علیکم میں تعظیم نقی بول رہا ہوں قبلہ کی خدمت میں بھی سلام علیکم جی والے سلام علیکم قبلہ کی بات سے ایک ساہو ذہن میں بات آگئے کہ اگر ایک شخص جو گروہ میں آفتاب کے بعد مسلمان ہوا اس پر فطرہ نہیں ہے لیکن اگر اس کو ہم فطرہ دے سکتے ہیں اگر وہ نادار ہیں اور ڈیزرونگ ہیں تو کیا اس کو فطرہ دیا جا سکتا ہے دیا جا سکتا ہے جی دیا جا سکتا ہے دیا جا سکتا ہے دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بہت ہی ماشاءاللہ مفید دفتگو رہی اور مختلف حوالہ سے اس کے اوپر بات ہوئی حالانکہ ہمیں پروگرام ابھی مزید کرنا تھا مگر چونکہ ہماری ہدایت کے ٹیم مختلف حسینیات کے دورے کر رہی ہے پورے رمضان المبارک میں مختلف جنہوں پر مختلف حسینیات میں مانبار گاؤں میں وزٹ ہوئے آج حسینیہ ڈربی میں ہماری ٹیم موجود ہے اور اب سے چند علامات کے بعد ہم آپ کو لائف ڈربی لے چلیں گے جب مجھے اور قبلہ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ سہر کے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ